پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جن میں سے دس سنتیں پچھلے سبق میں پیش کر دی گئی تھی آج اگلی جو ہے وہ گیارہ سنتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں سنت نمبر گیارہ سبز رنگ کا لباس پہننا سنت ہے حوالہ حضرت ابو رمیسہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سبز کپڑوں میں ملبوس تھے تو سبز کپڑوں میں آپ ملبوس تھے مطلب سبز لباس پہننا سنت ہوا حوالہ مشکاہ شریف صفحہ 376 صفحہ 376 مشکاہ شریف سنت نمبر بارہ ملے ہوئے سرخ رنگ کا لباس پہننا سنت ہے ملے ہوئے مطلب سرخ رنگ خالص نہیں ہے مکس ہے کسی دوسرے رنگ کے ساتھ تو ملے ہوئے سرخ رنگ کا لباس پہننا سنت ہے یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ ثابت ہے حضر برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کبھی سرخ جوڑے والے کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا یعنی آپ اس سرخ رنگ کے جوڑے میں سب سے زیادہ حسین لگتے تھے اور آپ کو یہ رنگ پسند بھی بہت تھا تو یہ گویا کہ صاحب یہ نقل کر رہے ہیں نیز حضر عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بازار زل مجاز میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو لال جبے میں دیکھا آپ نے لال رنگ کا جبہ پہنا ہوا تصابی نقل کر رہے ہیں حوالہ سیرت شامیہ صفحہ 491 شمائل ترمزی اور صحیح بخاری شریف صفحہ 870 جلد دو یہاں پہ یہ حدیث موجود نوٹ خالص سرخ رنگ سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا خالص سرخ رنگ سے منع فرمایا لیکن بعض روایات میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ لباس پہننے کا ذکر ہے اس سے مراد وہ سرخ رنگ ہے جس میں سرخ دھاریاں ہوں یا اس میں سیاہ یا سفید دھاریاں ملی ہوئی ہوں یا اس سرخ رنگ میں کسی اور رنگ کی آمیزش ہو جیسا کہ آج کل محرون رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے تو محرون رنگ جو اس کے دوسرے رنگ کی آمیزش ہوتی ہے تو محرون بن جاتا ہے وہ خالص سرخ رنگ نہیں رہتا کہنا بلا شبہ سنت ہے کیونکہ اس حدیثیں کسی کو شبہ نہ لگ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خالص سرخ سے منع کیا ہے ہاں خالص سرخ سے منع کیا لیکن اگر وہ سرخ ملاوہ ہے کسی اس میں دھاریاں سرخ ہیں باقی سفید دھاریاں یا کالی دھاریاں ہیں یا سبز دھاریاں ہیں تو دھاریاں ہیں یا کوئی اور رنگ مکس ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ محرون کلر میں کہ اور رنگ مکس ہو جائے تو محرون بن جاتا ہے تو ایسا رنگ پہنا ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رنگ میں سب سے زیادہ حسین لگتے تھے اس لئے تو اس قسم کا سر رنگ پہنا بلا شبہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس میں انتہائی حسین و جمیل دکھائی دیتے تھے حوالہ زاد المعات ابن قیم صفحہ نمبر 51 جلد نمبر ایک تو گویا کہ دیکھیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش لباسی اور ذوق سلیم کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ذوق کیا ہے سنت نمبر 13 حلقے زرد رنگ کا لباس پہننا سنت ہے حلقے زرد رنگ کا لباس پہننا سنت ہے حوالہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دو زرد کپڑوں میں ملووز دیکھا آپ نے دو زرد کپڑے پہنے ہوئے ہیں حوالہ مسند بزار صفحہ 361 جلد دو نوٹ جن روایات میں مردوں کے لئے زرد یا زافرانی رنگ کی ممانت آئی ہے اس سے مراد گہرہ زرد رنگ ہے اس لئے آپ دیکھا میں نے لکھا ہلکے زرد رنگ گہرے زرد رنگ کی ممانت آئی ہے تو اس سے کوئی کنفیوز نہ ہو جائے یار زرد رنگ سے تو منع کیا ہاں گہرے زرد سے منع کیا ہلکے زرد رنگ پہننا تو خود حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے البتہ ہلکا زرد رنگ پہننا تو خود آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یقینا سنت ہے اور گہرہ زرد رنگ گہرہ زرد زافرانی رنگ جن روایات میں پہننا آیا ہے وہ روایات بعض محدثین کے نزیق منسوخ ہیں اور ممانے سے قبل کی ہیں کیونکہ بعض میں گہرہ زرد رنگ پہننا بھی زافرانی آیا ہے لیکن وہ محدثین کے منسوخ ہو چکی ہیں اور ممانے سے پہلے کی روایات ہیں حوالہ سی بخاری شریف صفحہ 869 جلد دو مزارج النبوہ سیرت خیر العباد صفحہ 441 جلد سات سنت نمبر چودہ کالا لباس پہننا بھی سنت ہے کالا لباس پہننا بھی سنت ہے حضر عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیہا لباس بنایا گیا کالا لباس بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیوی تن فرمایا کالا لباس آپ نے پہنا جب پسینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے صوف یعنی اون کی بو محسوس کی چنانچہ آپ نے اس کو اتار دیا کالا لباس آپ نے پہنا لیکن اون کی بو محسوس کی اتار دیا حوالہ مشکہ شریف صفحہ 376 بہوالہ شمائل کبرہ صفحہ 183 جلد ایک نوٹ کالا لباس اور کالی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً پہنی ہے کالی چادر اور کالی باس یقیناً آپ نے پہنا ہے البتہ اس کو اتارنا ان کی ناپسندیدہ بو کی وجہ سے تھا ان کی ناپسندیدہ بوائی تو آپ نے اس کو اتار دیا کالے رنگ کی وجہ سے نہیں تھا اس کو کلیر کر لیا جائے کالے رنگ کی وجہ سے آپ نے نہیں اتارا بلکہ ان کی بو کی وجہ سے اتارا یہ وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت نے کالا لباس پہنا ہے پوری ایک جماعت حقاتی جو کالا لباس پہننے کے تمام کرتی جن میں سے حضر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر عبداللہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر عمار ابن یاسی رضی اللہ حضر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے حوالہ جمل وسائل صفحہ ایک سو چھاسٹ باہولہ شمائل کبرا تو گویا ہے کہ یہ جو ہے کالا لباس پہننا سنت سنت نمبر پندرہ جمعور ایدین میں ملا ہوا سرخ رنگ یا سرخ دھاری دار رنگ کا لباس پہننا سنت ہے جمعور ایدین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہوا سرخ رنگ یا سرخ دھاری دار رنگ کا لباس پہننا سنت آپ وہ پہنتے ہیں حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر سرخ چادر ایدین اور جمعہ میں زیبتن فرماتے تھے جمعور ایدین میں آپ سرخ چادر جائے زیبتن فرماتے تھے نیز عزد عبداللہ محاربی عزی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بازار زی المجاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سرخ رنگ کے جبے میں دیکھا یہ حوالہ پہلے بھی آ چکا ہے کتاب کا حوالہ سیرت خیر علیباد صفحہ 491 ایک اور روایت عمر ابن عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام منا میں مقام منا میں مقام منا میں خچر پر سوار خطبہ دیتے دیکھا خچر پر سوار خطبہ دے رہے خطبہ دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لال دھاری دار چادر اوڑ رکھی تھی یعنی حج کا موقع ہے اور منا میں آپ خطبہ دے رہے اور لال دھاری دار چادر اوڑ رکھی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کو آگے پہنچا رہے تھے کیونکہ یہ صحابی نقل کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو سرخ چادر میں دیکھا حوالہ سیرت شامیہ صفحہ 491 تو معلومہ کہ جمہوری عیدین میں جو ہے سرخ جو ہے ملا ہوا رنگ یا سرخ دھاری دار جو ہے جبہ لباس پہن کے خطبہ دینا یہ سنت نبوی ہے سنت نمبر سولہ سفید لباس پہننا سنت ہے سفید لباس پہننا سنت ہے حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس میں ملبوز دیکھا سفید لباس حوالہ سی بخاری صفحہ 866 جلد سکسی سیون جلد دو تو یہ حوالہ کہ آپ کو عبوزر غفاری نے سفید لباس میں دیکھا حضرت عبوزر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو یہ تمہارا بہترین لباس ہے یہ تمہارا بہترین لباس ہے اور ایسے ہی کپڑوں میں مردوں کو دفن کرو کیونکہ آپ نے سفید لباس کے بارے میں یہ جو ہے ارشاد اور ترغیف فرمائی سنن ترمزی صفحہ ایک سو اٹھارہ جلد ایک ابو دعود صفحہ جو ہے پانسو باسٹھ سکسی ٹو تو یہ نوٹ ملہ لقاریہ ملہ اللہ تعالیہ فرماتے ہیں کہ سفید لباس توازو اور آدمی کبر کی علامت ہے توازو اور آدمی کبر کی علامت ہے سفید رنگ فطرت کا رنگ ہے سفید رنگ فطرت رنگ ہے چنانچہ مساجد و محافل اور ملاقاتوں میں سفید لباس پہننا افضل ہے ملہ لقاریہ فرمائے تو اس گوئے کہ اس سے استمباد کر رہے اس حدیث سے کہ مساجد محافل و ملاقاتوں میں سفید لباس پہننا افضل ہے نیز جمعہ اور عیدین میں سفید لباس پہننا بہتر ہے سفید لباس کا اعتمام کرتے ہیں تو اس لئے آپ دیکھیں ہمارے اکابریہ امت عام طور پر سفید لباس کا اعتمام کرتے ہیں کیونکہ اللہ علیہ خیلیہ اس سے یہ استمباد کیا کہ سفید لباس پہننا جمعہ عیدین میں بہتر محافل مساجد میں بہتر ہے لہذا اس کا اعتمام کیا جاتا ہے لیکن باقی جو رنگ سارے کے سارے احادیث کے حوالے سے ذکر کیے وہ بھی سنت ہیں اگر کوئی اس کا اعتمام کرتا ہے تو وہ بھی بالکل اتباع سنت پر ہے اور یہ جائر ہے اس طرح آج کی پررنگ دنیا کے اندر اس طرح کے ساری نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے سے آپ کی خوش لباسی اور آپ کا ذوق سلیم دنیا کے سامنے آتا ہے اور خود ایک بہت بڑی دعوت اسلام ہے لہذا کے اندر نبی پاک کی خوش لباسی سامنے آتی رہے جمع وسائل صفحہ ایک سو اکیس سنت نمبر سترہ سیونٹین خاص مواقع میں قیمتی لباس پہننا بھی سنت ہے حضرت عنہ صلی اللہ سے مروی ہے کہ مالک زازان نے نبی اکرم کی خدمت میں نہائیت قیمتی حلہ یعنی جو تحمد اور چادر پر مبنی ہدیہ پیش کیا جسے انہوں نے 33 اونٹوں کے بدلے میں خریدا تھا اس سے انداز کر وہ لباس کتنا مہنگا ہوگا 33 اونٹ آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ اسے قبول فرمایا اور یہ قیمتی جوڑا آپ صلی اللہ علیہ سلم موقع بموقع مصوفود وغیرہ کے آنے پر یا جمعہ اور عیدین وغیرہ کے مواقع میں پہنتے تھے یا جمعہ اور عیدین میں کوئی قیمتی لباس اگر پہنے کوئی پیش مقتدہ یا کوئی عوام خواست تو بلکل یہ این اتباع سنت ہے البتہ عام استعمالی لباس آپ صلی اللہ سلم کا سادہ ہوتا تھا عام استعمالی لباس آپ کا سادہ ہوتا تھا ایک خاص مواقع میں آپ اتنا قیمتی ہلہ پہنا جو تیتیس اونٹوں کے بدے خریدا گیا 33 اونٹ اس زمانے میں ایک اونٹ کتنا قیمتی ہوگا اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا قیمتی لہذا اگر کسی ریاقی نہیں ہوتا اتباع سنت کہ نبی نے یہ کیا تو لہذا میں اتنا خیمتی میں نبی کی اتباع سنت میں پہنوں کہ نبی کی برکت سے امتی کو توفیق دی کہ 33 اونٹوں کے بدلے میں اتنا خیمتی لیواز پہن رہا ہوں تو یہ سنت زاد المعاد صفحہ 51 بہوال کی جیکٹ اور واسکٹ پہننا سنت ہے یعنی پوسٹ جس کو بولتے نمستین چمڑے کی جیکٹ ہے حضرت مغیرت بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمستین یعنی چمڑے کی صدری پہن کا نماز پڑھا کرتے تھے چمڑے کی صدری آپ نے پہنے لیے یعنی واسکٹ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ چمڑے کی صدری میں نماز پڑھائیں تو چمڑے کی صدری پہننا اور آج کلا کو پتہ چمڑے کی جیکٹیں اور واسکٹیں ملتی ہیں تو جناب یہ نبی پاکس صلی اللہ کو یہ پہن کے نماز پڑھانا پسند تھا حوالہ ابن اساکر سیرت شامیہ صفحہ چار سو چھاسی جلد سات زاد المعاد صفحہ ایک سو ایک آون فیفٹی ون اور جلد ایک نوٹ آج کل واسکٹ اور چمڑے کی جیکٹ پہننا اسی سنت میں داخل ہے چنانچہ سنت سمجھ کر پہننے تو دارین کی سعادت ہے اب چمڑے کی جیکٹیں چمڑے کی جیکٹیں آگئی ہیں واسکٹیں آگئی آگئی آم طور پہ آج کل تو یہ برفانی ملکوں میں خاص امریکہ اور جورپ میں پہنی جاتی ہیں تو نیت آپ سنت کی کر لیں کہ چمڑے کی جیکٹ آج کے فیش اور رواج کی نبی کی سنت کی اتباع کی واسے میں خرید رہا ہوں اور پہن رہا ہوں تو آپ کو سعادت دارین بھی ملے گی اور سنت بھی اتباع سے اللہ کی محبت و مغربت بھی نصیب ہو جائے کیونکہ ہمارا دین تو انٹینشن پر ہے نیت پر ہے تو نیت جو ہے نیت مومن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اسے نیت آپ اتباع سنت کی کر لیں پھر آپ چمڑے کی جاکٹ خرید دیں تو انشاءاللہ مزی مزی سنت نمبر انیس برنس اور ہڈی والا جبہ پہننا سنت ہے برنس اور ہڈی والا جبہ پہننا سنت ہے برنس اس جبہ کو کہتے ہیں جو ہڈی والا اور آج ہی امریکہ یورپ میں تو عام ہمارے ملکوں میں پہنچ گیا سردی میں ہڈی والا جبہ جو جیکٹ کے ساتھ ٹوپی بنی ہے یا جبہ جو اس کے ساتھ ٹوپی لگی ہے اس کو کہتے ہیں ہڈی ہڈی والا جبہ پہننا سنت ہے حضرت آسیم اور چادر میں نماز پڑھتے دیکھا اور دونوں ہاتھ اس کے اندر تھے حوالہ تحوی شریف صفحہ ایک سو سولہ جلد ایک بہوالہ شمائل کبرا صفحہ ایک سو اکسٹ جلد ایک برنس کہتے ہیں ایک قسم کی بڑی ٹوپی کو جو جبہ سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور سردیوں میں پہنی جاتی ہے جیسے کہ آج ہڈی دار جبہ یا جیکٹ استعمال کی جاتی ہے تو یہ ہے لہذا ایسا جبہ اور جبہ بھی ملتے ہیں اور جیکٹے بھی ہوتی ہیں بڑی ٹوپی کا مطلب اتنی بڑی ہوتی ہے امامہ بھی باندھا ہے اپنے اوپر اپنے برنس چڑھا امامہ بھی اس کے اندر سما جاتا ہے اتنی بڑی اس کو برنس کہتے ہیں اور آج کل آپ پتہ جیکٹ بھی ملتی ہیں اور جبہ بھی موجود ہے برنس تو یہ سنت ہے آج اگر جیکٹ بھی آپ ہڈی خرید سنت کی نیت کر لیں کہ نبی پاک سنت کے مطابق برنس جلد سات بہوالہ شمائل کبرا اس کے لنگی اور چادر استعمال کرنا سنت ہے حضر عبداللہ بن عمر سر پر کپڑا رکھنا انبیاء اکرام کی سنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ سلم چادر اڑتے تھے اور چادر اڑنا ایمان کی نشانی ہے سیرت و شامیہ صفحہ چار سو پچپن جلد سات نوٹ آن حضرت صلی اللہ سلم ہم نے کئی طرح کی چادر زیب تن فرمائی ہیں اب تقریبا یہ چادر آپ کو اٹھارہ قسم کی چادر اٹھارہ ایٹین قسم کی چادر آپ نے زیب تن فرمائی ہیں اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم کی خوش لباسی کا کیا عالم تھا آپ کی ذوق سلیم خوش لباسی کیسی تھی عام معمول تو سادگی پسند فرماتے تھے تاکہ امت کا عدنہ غریب سے غریب آدمی بھی میری زنت کی اتباع کر سکے لیکن آپ کی خوش لباسی کا آپ اندازہ کریں آپ کے پاس اٹھارہ قسم کی ایٹین قسم کی چادر نمبر ایک خالص سفید رنگ کی چادر خالص سفید رنگ کی چادر بھی آپ نے اڑی حوالہ بخاری شریف سیرت شامیہ صفحہ چاسو اٹھتر جلد سات نمبر دو سرخ دھاری دار چادر جس کے لمبائی چھے ہاتھ اور چڑھائی تین ہاتھ تھی حوالہ سیرت شامیہ صفحہ چاسو اٹھتر جلد سات نمبر چار یمنی رنگین دھاری دار چادر جس کے لمبائی چھے ہاتھ اور چڑھائی تین ہاتھ ایک بالش تھی حوالہ سفحہ 51 51 اور جلد ایک مجموز زواید نمبر پانچ شامی منقش یعنی بوٹے دار چادر شامی منقش یعنی بوٹے دار وہ بوٹے بنے میں بوٹوں کا ڈیزائن بناوا ہے پھول بوٹے جو بنے ہوتے ہیں تو شامی منقش یعنی بوٹے دار چادر حوالہ سعی بخاری شریف نمبر چھے مصری منقش یعنی بوٹے دار چادر پھول بوٹے بنے میں مصری منقش چادر کیلاتی تھی یہ حوالہ زاد المعاد نمبر سابد اور سیاہ اونی سابد اور سیاہ اونی یعنی بوٹے دار چادر پھول بوٹے بنے میں حوالہ ترغیب نمبر آٹھ سابد اور سیاہ اونی غیر منقش یعنی بغیر پھول بوٹے کے بغیر دیزائن کے بغیر پرنٹ کے بنی بی چادر یہ سابد اور سیاہ اونی غیر منقش یعنی بغیر بوٹے دار چادر حوالہ ترغیب نمبر نو سیاہ بالو والی چادر سیاہ بالو والی چادر حوالہ شمال ترمزی نمبر در جالر رما چادر حوالہ ابودو شریف نمبر گیار موٹے کنارے والی نجرانی چادر حوالہ بخاری شریف صفحہ آٹھ سو چونسٹھ جلد دو نمبر بارہ کالی چادر کالی چادر کالی کملی تو مشہور ہے کالی چادر حوالہ سیت شامی نمبر تیرہ پیمد لگی چادر حوالہ بخاری شریف نمبر چودہ حلق زافرانی رنگ کی چادر حوالہ طبرانی شریف حلق زافرانی رنگ کی نمبر خوش نما چادر ایک بار پین کو اتار دی فرما کہ نماز آپ کی نماز جو خوش خضو جس اعلی درجے کا اس حساب سے آپ نے معمولی آدم خوش کو بھی گوارانی کیا اور چادر کو ہٹایا لیکن آپ نے پینی ضرور نمبر سولہ مخلوت ریشم کی چادر حوالہ بخاری شریف بحوالہ شمال کبرہ صفحہ ایک سو سٹھ سٹھ سکسی سیاہ سفید رنگ کی چادر حوالہ ترغیب صفحہ ایک سو آٹھ بحوالہ شمال کبرہ نمبر اٹھارہ حضرمی چادر حضرمی چادر جس کی لمبائی چار ہاتھ اور چڑھائی دو ہاتھ ایک بالش تھی حوالہ سیرت الشامیہ اب دیکھئے ناظرین حاضرین عزیز طلبہ طالبات اٹھارہ ایٹین قسم کی چادر نبی کریم نے استعمال فرمائی اس سے آپ کی خوش لباسی کا اندازہ ہوتا ہے اور آپ کے ذوق سلیم کا پتہ چلتا ہے سنت نمبر اکیس یہ آج کی آخری سنت لباس کے حوالے سنت نمبر اکیس پاجامہ خریدنا سنت ہے اور بعض روایت میں پاجامہ پہننا بھی سنت ہے پاجامہ خریدنا تو سنت رہی ہے اور پہننا سنت ہے یا نہیں تو بعض روایتوں میں پہننا بھی چونکہ آتا ہے لہذا کہا پہننا بھی سنت ہے حوالہ حضرت سوید ابن قیس رضی اللہ حضرت سے مروی ہے ہم مینہ میں تھے کہ نبی اکرم تشریف لائے اور ہم سے پاجامہ خریدا حوالہ آداب بہقی صفحہ تین سو ستاون بہوالہ شمال کبرہ صفحہ ایک سو چوہتر جلد ایک ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ نے پاجامہ پہنا ہے اور حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین آپ کی حکم سے پاجامہ پہنتے تھے گو آپ سے پہنا ثابت نہ ہو بگر پہننے کی ارادے سے خریدنا تو ثابت ہے ہی ہے تو گویا کہ خریدنا یہ تو سنت ہے باقی پہنا بعض روایتوں میں پہنا نبی ثابت ہے اور صحابہ اکرام کو بھی تاقید کی لہذا پاجامہ اور آج یہ شلوار جو ہم پہنتے یہ پاجامہ کی قائم مقام ہیں کیونکہ پاجامہ کو آپ نے اس لئے پسند فرمایا کہ اس میں سطر زیادہ ہے اور چس پجامہ سے شلوار اس سے زیادہ ہے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ کے مطابق یہ شلوار پہننا جو ہے وہ بطریقہ اولہ آپ کیلئے پسندیدہ ہو گئی اس لئے وہ بھی سنت کے زمن میں آگئی حوالہ زاد الماد صفحہ ایک سو اکیامن ففٹی ون بہوالہ شمال کبرہ صفحہ ایک سو پیجتر جلد نوٹ پاجامہ دراصل حضر ابراہیم تھے تو کوئی سنت ابراہیم میں بہت سی چیزیں چلی آئیں بہت سی چیزیں لباس کے حوالے سے چلی آئیں تو فرمایا کہ پاجامہ جو ہے وہ سب سے پہلے حضر ابراہیم خلیل علیہ نے پہنا اسی پاجامی کی برکت سے وہ قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنائے جائیں گے یعنی یہ حضر ابراہیم کی روایت ہے کہ وہ پاجامہ جو پہنا بہت زیادہ سطر کا اس میں تمام ہے لہذا اس پاجامی کی برکت سے کل روز قیامت سب سے پہلے آپ لباس پہنائے جائیں گے اور ظاہر ہے کہ آپ کا لباس دنیا کے در اتار کے آپ کو آگ کے اندر پھینکا گیا وہ بھی ایک ایسی مسئل وجہ ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے آپ کو لباس پہنا جائے گا حوالہ امدت القاری صفحہ تین سو چھے جلد اکیس بہواللہ شمائل کبرہ صفحہ ایک سو پی اتر جلد ایک بار کیف پاجامہ شلوار وغیرہ پہنا سنت ہے اور سنت ہی کی نیت سے پہنا جائے تو دنیا عراخت کی سعادت کا باعث ہے حوالہ حضاد الباد صفحہ تین سو چھے جلد اکیس تو یہاں تک ناظرین جو ہے یہ لباس کی اکیس سنت پوری ہوگئی اب ان سنت کو ازبر بھی کریں آگے بھی اس پیغام کو پہنچائیں اور جو عمل کر سکتا اس کو عمل بھی بلائیں اور سنت کی نیت سے عمل بلائیں گے تو سعادت دارین تو کہیں گئی نہیں ضرور ملے گی آگے انشاءاللہ ٹوپی کی حوالے جیو سنت ہیں ان کو اگلے سبق میں بیان کریں گے اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک وطال عمل کرنے کی توفیق عطا بی